نموسکار اتر پدیش کی سب سے جولت ڈیویٹ سنگرام میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رمان پالے گولا ویدان سبا اپچناو کے دوران مکہ منتری یوگی عادی تینات نے کہا ہے کہ اتر پدیش میں اپراد ہی گڑ گڑ آ رہے ہیں اس سے پہلے سمکشہ بیٹھک میں اس سے پہلے تمام جن سباوں میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اتر پدیش میں مہلاؤں اور بچوں کے خلاف جو بھی اپراد کرے گا اس کو بکشا نہیں جائے گا اور ایسے لوگوں کے لیے جیل بنی ہے ایسے لوگوں کی جگہ جیل ہے زیرو ٹولرنس کی نیتی ہے اتر پدیش میں مکہ منتری یوگی عادی تینات کا کہنا ہے اور کسی بھی اپراد ہی کو بکشا نہیں جائے گا اور اس سے پہلے ہریانہ میں جو سنبیلن ہو رہا تھا گری منتریوں کا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یو پی میں اپراد ہی یا تو جیل کے اندر ہیں یا ان کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتر پدیش میں جس طرح کی جس quality کی جس standard کی قانون بیوستہ ہونی چاہیے کیا وہ قانون بیوستہ ہے اس پہ بیپکش کا کیا کہنا ہے عام جنتہ کیا سوچتی ہے مہیلائیں کیا سوچتی ہے بچے کیا سوچتے ہیں بزرگ کیا سوچتے ہیں یو آور کیا سوچتا ہے کہ اتر پدیش میں لائن آرڈر کی پریقلپنا جو انہوں نے کی تھی بی جے پی کو ووٹ دیتے سمیں کیا وہ لائن آرڈر مینٹین ہے کیا وہ قانون کا راج ستھاپیت ہے کیا وہ رام راج ستھاپیت ہے اسی بات کو لے کر آج کیا ہماری ڈیبیٹ ہے اور تمام مہمان جڑیں گے اور ان سے جاننے کوشش کریں گے کہ جس طرح کا standard ہونا چاہیے کیا وہ ہے اس لئے کہ ابھی انسی آر بی کی ریپورٹ بھی آئی تھی اس میں بھی اتر پدیش میں قانون ویوستہ کی ستھی میں کچھ صدھار دیکھا گیا ہے خاص طور سے سائبر کرائم میں اور مہلا اور بچوں کے پرتی اپراد میں بھی کمی دیکھی گئی ہے تو اپنے مہمانوں سے پوچھنے کوشش کریں گے مہمانوں سے پرچہ کرائیں اس سے پہلے آپ کو یوگی آدھی تینات کا اور کچھ بیان سنواتے ہیں جو کہ قانون ویوستہ کے مدد سے جڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے مافیا اور اپرادی جو پہلے پردیش کے اندر سینہ تان کر کے چلتے تھے آج دم دوا کر کے گھڑاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پورے دے پردیش کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا میں جائیے پسی میں جائیے دو بیان سنے آپ نے ایک مکہ منتری یوگی آدھی تینات کا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اترپدیش میں جو اپرادی سینہ تان کے چلتے تھے اب وہ دم دبا کے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں یا تو جیل میں ہیں اور گڑ گڑا آ رہے ہیں دوسرا بیان آپ نے اتیق احمد کا سنا ان کا یہ کہنا تھا کہ مکہ منتری یوگی آدھی تینات کی ماندار ہے آپ کو یاد ہوگا اتیق احمد کی وائف نے بھی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے مکہ منتری یوگی آدھی تینات کی سرہنہ کیتے ہیں ہمارے ساتھ تمام ایمان جڑے ہوئے ہیں سنجا چودری پروکتہ بیجے پی آپ کا بہت بہت سواغت ہے چنچل یادو سماجوادی پارٹی کی پروکتہ آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے پریانکا گپتہ پروکتہ کانگریس سے جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ آپ کا بہت بہت سواغت ہے ایک کے جین ساب ریٹائر ڈی جی پی آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے سب سے پہلا سوار پریانکا گپتہ پروکتہ کانگریس پرینکا جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ law and order کی situation جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے اس لیے کہ جتنی بھی جن سبھاؤں میں جاتے ہیں مکہ بنتری اس میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ UP میں اپرادیوں نے بلکل اپرادی یا تو جیل میں ہیں یا ان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ گل گل آ رہے ہیں پرینکا جی چلی ہمارے ساتھ اور بھی مہمان جڑے ہوئے ہیں چنچل یادو پروکتہ سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں سماجوادی پارٹی پرمکھ وپکشی پارٹی ہے چنچل یادو سے ان کا reaction لیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسی law and order کی پریکلپنا کی گئی تھی یا امید کی گئی تھی ایکسپیکٹیشن کی گئی تھی ویسی آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مکھ منتری جی کے بڑی بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں مکھ منتری جی نہیں بلکہ ہمارے پردھان منتری جی بڑی بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں گر آپ کو دیکھنا بھی دیکھیں بہت چرچت کانڈ ہے جو گزرات میں بھی گھٹنا ہوئی ہے پردھان منتری جی نے سیم گھٹنا جو بنگال میں ہوئی تھی اس کے اوپر پردھان منتری جی ہمارے کیا بولا کرتے تھے اور یہاں پہ تو ان کی بولتی بند ہوگئے چھپی ساتھ لیا ہے ہمارے پردھان منتری جی سمیتنا کیول بیک کر رہے ہیں تو میں ان باتوں پہ نہیں آؤں گا لیکن یہ بی جی پی کی جو بڑی بڑی نیتا ہے کیول بولنے میں بھی سواس کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی جی پی کے لوگ یہ بتائیں کہ لائن آڈر مینٹین کرنے کے لئے انہیں بیسک کام کیا کیا ہے انہیں بیسک بیوستائیں کیا دی ہیں انہوں نے بیسک انفرسٹر کیا دی ہیں ایک بات بتائیں بیسک بیسک دیکھئے اپرادیوں میں خوف قائم ہونا یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کسی بھی سرکار کے لیے دیکھیں تو آج کی تاریخ میں ایک بات بتائیے اپرادیوں میں خوف تو ہے اس لیے کہ ان کے خلاف دھستی کرن کی کارروائی کی جاری کورکی کی کارروائی کی جاری ہے نیلامی کی کارروائی کی جاری ہے تو اپرادیوں تو ڈرے ہوئے ہیں رمن دی بہت اچھی بات آپ نے کہیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بس یہ کارروائی کیول جاتیاں دیکھ کر کے دھرم دیکھ کر کے کارروائیاں ہو رہی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سجاتی مافیا ہے اترپردیس کے اندر کیا ہمارے مکھمنتیج ان کے اوپر کارروائی کرنے کی ہمت جتا پاتے ہیں یہ سوال ہے آج کے ٹائم میں یہ آدمی کو یہ جو دھرم دیکھ کر کے جاتی دیکھ کر کے آپ دیکھئے بھی گولا گوکران میں جو چناؤ چلا ہے ایک جاتی بیسے اس کے جو ہے پولیس کرمیوں کو ایک جاتی بیسے اس کے کرمچاریوں کو چھٹی پر چھوڑ دیا گیا ہے چھٹی پر چھوڑ دیا ہے کئی سارے چینلوں نے چلایا یہ دیش کے ساتھ میری بات سمجھیں میرا کنسن یہ ہے کہ اگر اخلیش یادو جی یہ عاروپ لگا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے عاروپ لگایا کہ بیس ہزار ایسے لوگوں کا نام لسٹ میں سے ہٹا دیا گیا تھا چناؤ سوچی سے ہٹا دیا گیا تھا جو کسی جاتی بیشید سے سمبندیت تھے تو پروف کیوں نہیں دیتے ہیں پروف دے رہے ہیں آپ سمجھئے چناؤ آئے کو پروف دیجئے ابھی تین تاریخ چار تاریخ تک ریسائٹ کی گئی ہے تین تاریخ تک ایک ایک بیدھان سبھا سے ایک ایک بیدھان سبھا سے پندرے سے بیس بھی سجان نام کار دیے گئے ہیں وہ سارے پروف آپ کو مل لائیں گے سنجا چہدری اور ایک میٹ سن لیجئے رمن جی جو آپ میں سوال میرا تھا آپ دیکھیں جو وہاں پہ چناؤ چل لہا ہے گولا گوکرن میں آج کے ٹائم میں ستہ باہو بل اور آپ دیکھیں ہمارے مکھمنت جی کی بھاسا دیکھ لیجئے وہ کس طریقے سے جو ہے آپ نے بھی سو سارے اسٹار پرچار کو جھوگ دیا ہے آپ دیکھیں نا آپ ایک چیز رمن جی سوچئے کہ آج کے ٹائم میں جو وہاں پہ چناؤ چل لہا ہے گولا گوکرن سیٹ پر وہاں پہ دیکھیں جو سمادھی پارٹی کے نیتا ہے جو لوکل لیڈرسی پہ ان کو جو ہے ریڈ ٹوٹی سے دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ایک چناؤ میں نہیں رہیں گے آپ پردھان کو بی ڈی سی کو چھت پنچہ سدس کو جلہ پنچہ سدس کو سب کو پریشان کیا جا رہا ہے سب کو ڈروایا جایا دھمکایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی سمادھی پارٹی بہت زیادہ مارجن اور ایک سوچناؤ جیتنے آپ کے حساب سے ایکشن ایکشن آپ کے حساب سے ایکشن اونی کے خلاف ہو رہا ہے جو ایک جاتی وشیش سے جی ایک دم سمجھئے یہ آپ دیس کو پریانکا گھتا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پریانکا جی چنچل یادو سماجوادی پارٹی کی طرف سے اپنا پکش رکھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اتر پردیش میں ایکشن تو ہو رہا ہے لیکن ایک جاتی وشیش کے خلاف نہیں ہو رہا اور کچھ ہی لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے کچھ ہی ورگوں کے خلاف ہو رہا ہے آپ کریے ایکشن چونکہ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو پرشاسن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہی بھرشتہ چار کر رہے ہیں اگر آج کا آپ نیوز پیپر اٹھا لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کس طرح سے بھرشتہ چار ہر دپارٹمنٹ میں بھی آپ تو چکا ہے چاہے وہ پی ڈی 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 پارٹمنٹ ہو آج کی ہیڈلائن ہے کہ وہاں مشینے جو ہیں وہ سویم کی ہیں اس کے بعد بھی کرایا لے آ جا رہا ہے اس کے بعد اب ہی اگر میں بات کروں تو جو کانپور کے کلپتی ہے پاٹھک جے ان کے اوپر جاج ہو رکھی ہے کہ وہ سٹی اف جاج کر رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے ٹینڈر دینے کے لیے کروڑوں روپے کے رسوط مانگی تو آپ دیکھیں کہ ستہ کیسے چل رہی ہے بھرشتہ چار کے نام پہ آپ آتے ہیں اور بھرشتہ چار پوری ہر جڑوں میں بھی آپ تھے آپ دیکھیں میڈے میل کا مسئلہ ہو اس کو کس طرح سے چھپایا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہتیاں ہو رہی ہیں ابھی آپ کو گورپور میں جو ہتیاں ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے اور بچیوں کے ساتھ ریپ کی گھٹنا ہے لگاتار اکٹوبری مہینے میں لگاتار گھٹنا ہے ہوتی چلی آ رہی ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون سے یہ جو ہے اپرادی ہیں جو بھاگ گئے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں یہ سوال تو یہ سوال بھارتی اجنتہ پارٹی کے پروکتہ کو بتانا پڑے گا کہ کون سے وہ اپرادی ہیں جو گڑ گڑا رہے ہیں کیونکہ اپراد تو ہو ہی رہے ہیں اپراد پردیش میں کون سا اپراد کم ہو گیا اور اگر دیکھا جائے تو اس اپراد برشتہ چار کو لے کر سب سے زیادہ ہو رہے ہیں آپ ایک فلایور کا ایکسپریس وے کا اتھگاٹن کرتے ہیں اس کے بعد وہ پانچ دن میں وہ دھس جاتا ہے اور چھوٹا موٹا نہیں دھستا اس کی ادرکار ہی چلی جاتی ہیں لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے وہاں برشتہ چار نہیں ہو رہا پرائیم نہیں ہو رہا ہے تو آپ کس موں سے یہ بات کہتے ہیں آپ یہ بتا دیجئے اور یہاں سے لے کے گجرات تک آپ دیکھیں کہ ایسے کی برشتہ چار پھیلا ہوا ہے اور آپ دے گی اس پہ کتنے عام آدمیوں کی جان جا رہی ہے بلکل بلکل آپ کا سوال سنجے چودری سے پوچھتے ہیں سنجے چودری جی جواب دے نا کہ کون سے جو اپرادی ہیں نہیں نہیں سنجے چودری جی بتائیں وہ کون سے اپرادی ہیں ٹی وی چھوٹ پر بیٹھیں اور بتائیں ان کے نام کہ کون گڑ گڑا رہا ہے بتائیں سنجے چودری ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اتر پردیش میں نہ اپراد کم ہوئے چاہے وہ پارک کی گھٹنا لے لیجے چاہے گیسٹ آوس کی گھٹنا لے لیجے چاہے بچیوں کے گائب ہونے کی گھٹنا لے لیجے چاہے وہ آٹو رکشے والی گھٹنا لے لیجے ہر گھٹنا ایک دردناک گھٹنا ہے جو بچیوں کی سیفٹی سیکیورٹی پر سوال اٹھاتی ہے اور آپ وہ گورنمنٹ ہیں جو اپرادیوں کو ریلیز کر دیتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں ان کو مالائیں پہناتے ہیں اس طرح سے رام رہین جو ایک ریپسٹ ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے پیروڑ کے کو سمسن کر رہا ہے آپ انہیں تہاں جو کھڑے ہو رہے ہیں سنجھے چودری کے پاس جاتے ہیں ان کا ریکشن لیتے ہیں نہیں نہیں سنجھے چودری تو جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں نہیں سنجھے چودری آپ ان کو جواب دینے دیجئے آپ جواب دینے دیجئے سنجھے چودری یہ بتائیے کہ یہ کون سا پرادی ہیں سنجھے چودری جو کھلے آگ رہے ہیں اور جو گلگل آ رہے ہیں اور ان کا سماجوادی پارٹی کے پروکتہ کا کہنا ہے کہ ایک جاتی ویشیش ایک ورگ ویشیش ایک دھرم ویشیش کے کلافی صرف بلڈوجر کا اور کھوڑکی نیرامی کا ایکشن ہو رہا ہے اور باقی لوگوں کو بخش دیا جا رہا ہے دیکھیں سماجوادی پارٹی اور کانگریس دونوں کے پروکتہوں کی پوری بات میں نے سنی ہے اور نشیط روپ سے انہوں نے جو جو تتھے رکھیں اس پر انہوں کو جواب دے رہا ہوں آپ ایکو ہو رہی جب آپ پلیز کو ٹھیک کرائیے گا سپاک نے کہا ہے کہ گولا گو کرنات میں چناؤ ہو رہا ہے یہ ایک ایسا چناؤ ہے جس میں سماجوادی پارٹی کا کوئی بھی سٹار پرچارک جنتا کے بیچ میں گیا ہی نہیں پتہ یہ نہیں ہے جنتا کے بیچ میں نہیں جا رہا ہے جنتا کی بات کو سننے گی کہاں ہے کہاں ہے اکھلیش یادو کہاں ہے شیوپال سنگی یادو کہاں ہے انتنجی تو آپ کے نیتا جنتا کے بیچ میں جا ہی نہیں رہے جب جنتا کے بیچ میں جائیں گے نہیں تو جنتا آپ کو ہرائی کی بھی رہنگیں گے سوالوں کا سیدھا جواب دیجئے آپ لوگ کیول جھوڑ بولنا جانتے ہیں جھوڑ خیالانا جانتے ہیں صحیح باتوں میں آپ آئیے آپ یہ بتائیے کیا مہیلہ اپراد میں اتر پردیس نمبر ون ہے کی نہیں ہے کیا کسٹوڈیل جس میں نمبر ون ہے کی نہیں ہے کیا آپ کے پاس انتوالوں کا جواب ہے کیا ہمارے آدھری مکرمندری دی کے جو سجاتی مافلیاں ہیں کیا ان کے بارے میں کیا تاروانے کی باتیں گے نہیں سنجی چودری جی آپ جو سوال ہے اس کے جواب دیجئے آپ جھوڑ نہیں بولنے لوں ہمیں گے آپ کو جھوڑ نہیں بولنے لوں ہمیں آپ بتائیے نا ہندوستان کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا plumbing ہوگا ایک مکرمندری نے خود اپنے سارے مقرمے اپنے کارکال میں خف م کرائے ہوئے آپ اپرا کو دیش میں آپ لگانے لگانے کی بات کریں گے آپ مجھے بتائیے نا ہندوستان کے اتحاس میں ایسا پہلی بار کب ہوا ہے جب ایک مکرمندریUD نے خود اپنے سارے whatever ریکارڈ اپنے ہٹائے ہیں اپنے پاسے درل مقدمے اٹوائے ہوں آپ مجھے بتائیے نا آپ کے ڈیپٹی سی ایم صاحبوں آپ مجھے بتائیے نا تاسل ستہ آتی ہے تو آپ نے یہی کام کرتے ہو کہ اپنے آپ کو نیٹ ایک نیٹ ساتھ کرتے ہو ساتھ دکھائی دیتے ہو آپ بیان بیرمت بنیے جواب دیجئے جو آپ کے سجاتی معافی آئے اس نے کلاب آپ نے کیا کاروائی کی ابھی جون فرمے آدھری مکہ منتری جی کا پروگام کا آدھری مکہ منتری جی کے منتر مکہ منتری جی نے خود نام لے کرنے ماتنیوں کا حاملے کے ملا بکتار انساری رہن کی پھیک مانگتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کا دو دبل شہرہ ہے یہ جنتہ جانسی ہے آپ کو جواب بھی دے گی آپ بتاؤ نا مکہ منتری جی نے گولہ دو کرنے گولہ دو کرنے بولہ کی جنہ کی ساملے کے بھکتان کرنے جائیں گے اچھا ایک بات پتہ ہے چنچل یادیو ایک بات بتائیے کہ آپ کا کہنا ہے کہ مکہ منتری یوگی عادی تینات صرف سجاتی سجاتی لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں اور صرف جو ویجاتی ہیں یا جو دھرمیشیز جاتی ویشیز کے لوگ ہیں ان کے خلاف ان کے اپرادیوں کے خلاف یہ ایکشن ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی ان کو پال پوز رہی ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیے آپ کی پارٹی نہیں آپ کی پارٹی بہت سارے ایسے مافیا آپ کو آپ کو نہ پتا ہوگا کیوں پال پوز رہی ہے پتا نہیں ہوگا ہمارے عادری مکہ منتری جی جو پور مکہ منتری انہوں نے سماجہ ویدی پارٹی میں جو لوگ بہت سارے داگی چھبی کے تھے سب سے پہلے نکال باہر کرتا تھا اور دیکھئے داگیوں کو لے کر کے ہمارے ہاں اسٹینڈ کلیر ہے ہمارے راشتی عادری جی نے اسپس ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں رہیں گے لیکن بی جے پی کے لوگ جو بھرشتہ چاری لوگ ہیں جب ان کی پارٹی میں آ جاتے ہیں تو دودھ کے دھلو جاتے ہیں یہ کونسی واسنگ مسین لگا رکھیں اے کے جین صاحب ہمارے ساتھ جوڑے ہوگئے ہیں یہ کونسی واسنگ مسین ان کے پاس ہے اے کے جین صاحب ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں سنجے چودری سے اس کا رییکشن لیں گے اور پرینکہ گپتا کے پاس بھی جائیں گے کہ آخر یہ کونسی واسنگ مسین ہے کہ بی جے پی میں آنے کے بعد سب سارے داگ جوڑے ہیں کہ اس سے پہلے ایک اے جین کے پاس جاتے ہیں جین صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے چونکہ آپ پولیس بیواغ میں محکمے میں رہ چکے ہیں کافی لمبے سمیہ تک ورشت پت پہ تو ابھی آپ کو فیلحال کیا فرق نظر آتا ہے کیا آپ رادیوں میں اس قدر خوف ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لائن آرڈر کی سیچویشن پچھلے سرکاروں کا مقابلہ بہتر ہوئی ہے دیکھیں میں اس بات کو کئی چینلز پر کہہ چکا ہوں کہ جو مافیاز کے خلاف اتر پردیش میں ایکشن ہوا ہے اس کو پردیش کی جنتہ نے سراہا ہے جو مافیاز بلکل ہاوی تھے سسٹم کے اوپر گنڈا گردی کرتے تھے زمینوں پر قبضے کرتے تھے تھے کے جبرن لے لیتے تھے وہ آج جیل کی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں ان کی عویت سمپتیاں جو جبت ہو رہی ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ہر مافیا ہر مافیا کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی مافیا ہو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اس کو ہمیشہ پبلک ویلکم کرے گی اور یہ پولیس ویبھاگ بھی یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کڑی کاروائی ہو اور اگر مکہ منتری جی سویم اس میں پروچاہید کر رہے ہیں پولیس کو انہیں ویبھاگوں کو کہ جو سمپتیاں سرکاری ویبھاگوں کی انہوں نے قبضے میں لے رکھی ہیں ان پر عویت نرمان کر رکھے ہیں وہ سب عویت نرمان ہٹائے جانے چاہیے ایسی بھونی فری کر کے گریبوں کے آواز بنے اور جن سیوہ کے کاریوں میں ایسی زمینوں کا اوپیوں ہو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے اس سے ایک بڑا اچھا ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے اس سے پہلے کی سرکاروں میں کیا ویل پاور کی کوئی کمی آپ کو لگتی ہے جس کی وجہ سے اتنا میسیو ایکشن نہیں ہو پایا اپرادی مافیا یا ان کے گھر جوڑ کے خلاف دیکھیں میں کبھی پولٹیکل باتوں پر بولتا نہیں ہوں میرا تو ورطمان کا میرا یہ ماننا ہے کہ جو اس سمیہ سیچویشن ہے یا ایسی سیچویشن بننی چاہیے پردیش میں اس سے باہر سے باہر سے آپ کا انویسمنٹ بھی آئے گا ایمپلائیمنٹ بھی جنوریٹ ہوگا پردیش کی چھوی میں صدھار آیا ہے اور مافیاوں کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے جو بلڈوزر بلڈوزر ایکشن ان نے ویبھاگوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے بولیس کے صحیحوں سے اس کو پبلک نے عام جنتہ نے ویلکم کیا ہے اور اس کو ویلکم کیا بھی جانا چاہیے یہ پردیش کی چھوی کو بدلنے کی نتان تاوشکتہ تھی پرینکا گپتہ ماردہ جوڑے ہوئی ہیں پرینکا جی یہ بتائیے پردیش کی چھوی آخر بدلے کی کیسے اس لیے کہ بی جے پی کہتی ہے کہ law and order بلکل اس نے درست کر دیا ہے لیکن ویپکش آروپ لگاتا ہے کہ ایک ورگ ویشیش کے لوگوں کے خلافی بس ایکشن ہو رہا ہے اور ایک ورگ ویشیش کو بخش دیا جا رہا ہے ایسا آروپ لگتا ہے تو کل ملاج علا کے قانون بیوز تھا تو تبھی بلکل صدر سکتی ہے صدرد ہو سکتی ہے جبکہ قانون سب کے لئے برابر ہو سب کے خلاف ایکشن لیا جائے جو اس طرح کے قرطے میں انوالو ہوں بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون اسی لئے قانون جو عدالت ہوتی ہے عدالت میں جو مورتی رکھی ہوتی ہے اس کے آنکھوں پر پٹی بدھی ہوتی ہے تاکہ یہ ایک سندیس ہوتا ہے کہ ہم یہاں کسی کو اونچا نینچا بڑا نہیں دیکھتے ہیں ہم یہاں کسی کو دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم ان کو سجا سناتے ہیں پرانتو یہ اب سسٹم نہیں رہ گیا اگر آپ کے پاس پاور ہے اگر آپ بی جے پی پارٹی سے ہیں تو آپ دودھ کے دھولے ہوئے آپ کو کسی واشنگ ماشین کی بھی صورت نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا تو آج وہ بی جے پی جوائن کرنے کے بعد آپ سفید کبوتر بن جاتے ہیں نہیں تو کس کا خلاف ایکشن نہیں ہوا آپ بتائیے نہیں آپ یہ دیکھیں نا بھائی کون سا ایمپرویمنٹ نہیں نہیں کون سا ایمپرویمنٹ ہوا اچھا آپ یہ بتائیے ابھی امیٹھی کا کیس بتائیے کہ جہاں پہ جو کرشی بھومی تھی اس کو جو ہے این ایچ کے ریٹ میں بیج دیا گیا سرکار کو جو گھاٹا لگا ہے وہ تین سو اسی کروڑ کا گھاٹا یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے جنتا کی جیب سے آتا ہے نا آپ ہر طرح سے جنتا کو مارتے ہیں اور جتنا بھی برشتہ چار ہوتا وہ جنتا کے پیسے لے کر لوگ بھاگ جاتے ہیں اور آپ آپ کی سرڑ میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے دھوڑ کے دھولے ہو جاتے ہیں پر کہچ چلیے جانے دیجے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر لائن آرڈر کی لائن آرڈر میں آپ بتائیے کہ بدایوں میں پتنی سہیت ایک نیتا کا جو ہتیا ہوئی پتنی سہیت اور ماں کے سہیت ہتیا ہو گئی اس پر کیوں نہیں بولتے آپ اس پر کیوں نہیں بولتے کہ جو آجائے مشرہ ٹینی اس کے گھر پہ کیوں نہیں آج تک بلڈوزر چلا وہ خود بھی ہتیا کا اروپی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہتیا کا اروپی آج تک بلڈوزر نہیں چلا پایا رام رہیم جیسے لوگ کس کی شائپ آتے ہیں جو پروچن دیتے ہیں اور ان کی گھر پر بلڈوزر نہیں چلا پاتے بلکہ ان کو پیرول پر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ یہ بتائیے بادائیوں والا جو معاملہ ہے پریانکا جی وہ پاریواریک رنجش کا معاملہ ہے ہمارا کنسن یہاں صرف یہ ہے جو سنگٹیت اپراد ہے ہم کہہ رہے کسی بھی رنجش کا معاملہ ہے ہتیا ہے تو ہو رہی نہیں اپراد تو ہو رہے نا سنگٹیت اپراد پر کنٹرول تو ہوا ہے نا پچھوڑی میں پیٹرول ڈال کر چلا دیا جاتا کہاں کنٹرول ہوا ہے کون سا کنٹرول ہو آپ یہ بتا دیجئے نہ برشتہ چار میں کنٹرول ہے نہ کسی اپراد میں کنٹرول ہے آج ان بچیوں کے ساتھ کھلے آم ریپ ہو رہے ہیں پارک کے اندر ریپ ہو رہے ہیں کیا آپ کی سانسد منتری ہاں چوڑ پر کھڑے رہتے ہیں کیا وہ ریپسٹ نہیں ہے کس کی شہہ ہے جو وہ ایسے لوگ سکتا کی آڑ میں کھڑے ہو کر جو ہے پربچن دیتے ہیں اور آپ سن دیں ان پربچن کو آپ ان کو اپنا پتا بتاتے ہیں آپ یہ بتائیے کیا ریپسٹ کو مالا پہنا کر سممان دینا کہاں کنیا ہے آپ یہ بتائیے کی اگر بریانکا جی بیشتہ چار ہوتا ہے ایک گھڑی اور ایسے ایسے دیے جاتے ہیں جی چنچا لیا دو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ بوتا ہوں ان کا جو ڈبل اسٹینڈرڈ اس لیے ہے ابھی دیکھیں سنگیت سونکہ ایک بیان آیا تھا ابھی آپ نے دھیان اس کے خلاف انہوں نے کیا کاروائی کری انہوں کے جو کیندری راجبت منتری ہیں انراغ سنگ تھاکر سرے آم پبلک نیٹنگ میں بولتے ہیں کہ دیش کے گرداروں کو میں بول نہیں سکتا آپ کی چنل کے مادم سے آپ بتاؤ انہوں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے اگر آپ نے آدھری آدم خاص آپ کے خلاف کاروائی کرنے کی بات ہمت ہے تو کیا آپ انراغ تھاکو کاروائی کروگے کیا آپ سنگیت سوم خلاف آپ نے کاروائی کری یہی تو آپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے میں آپ سے چاہیں گے یہ نہیں بتا پائیں گے یہ کیونک جھوٹ بولنے میں مہاری لوگ ہیں اور دیکھیں ارمان ہی میں پوری بات نہیں کبھیلی ہوں پہلے میری بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جس طریقے سے ہمارے پوری بات سن لیجے پوری بات سن لیجے پوری بات سن لیجے چنچل یادوں کی پوری بات سن لیجے پہلے آپ دیکھیں ارمان ہی جو ہم لوگوں نے جو ہماری پچھلی سرکار ڈبل اس محکمی میں ڈبل اسٹینڈی ڈبلپ کیا جیسے ڈال کیا ہے ون جی آج محلہ افراد میں جو کیا نام ایک بھومین پاور لائن دس نبے جو بے اصلا کی ہماری سرکار آپ کی تھانی سے جا کے تھانی سے جا کے مجرم چھوڑا لے جاتے ہیں نہیں نہیں آپ آپ مجھے بتائیے آپ کی سرکار پہ آگے ڈال ہنڈرڈ کون لے کے آیا ون جیروں نائن جیروں کون لے کے آیا سنجھے چودری آپ کی سرکار نے کیا 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 کوئی این آرڈر منٹین کرنے کے لئے بتائیے آپ نے کیا 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 اس کے بارے بتائیے کہ جہاں سا تینے سوڑی کام چلے والا ہے ارے سن لو چنجھے ارے سن لو میرے بھائیو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں آپ کو بینا انٹریپ سنے مجھے بھی سننے کی کوچش کریں گے بلکل بولیے بلکل بولیے آپ 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 بات کرتے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی اگر ہے کہ آپ اپنے گیان چکچو کو کھولیے لیکن آج ہم خان کے ساتھ یاد کیجئے کہ اس کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے امبیڈ کر نگر کے جو ودھائک تھے ان کی بھی سکتا گئی یعنی کی پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ودھائک پر کاریوائی ہوئی اور اس کے بعد سباجوادی پارٹی کے ودھائک کے اوپر کاریوائی ہوئی اور رہی خان کی کاریوائی کرنے کی بات تو آج ہم خان کے اوپر ایف آئی آر لانج کرانے کا کام تو چناؤ آئیوگ نے کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے ودھائی نے ایف آئی آر کرائی اور چناؤ آئیوگ نے اس کی عنومت دی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہی سوال تو ہے میرا جنتہ پارٹی نے ٹھیک سے کام نہیں کیا اس نے نیموں کا پالن نہیں کیا تو آپ ایف آئی آر کیوں نہیں کراتے ہیں آپ عدالت کیوں نہیں جاتے ہیں آپ عدالت جائیں گے نہیں بات کریں گے نہیں اور اس کے بعد اس طرح کی بات نہیں آپ کوئی عدالت جائے گا مکتر میں آپ واپس لے لوگے آپ مکتر میں واپس لے لوگے جس بطرن پڑی شرط میں مکتر انصاری کے نام سے س Pillay کاپٹی تھی آپ مکتر انصاری کوئیہ فیار کر کے کیا کرے گا اب بتاؤ نا اب آدمی پارٹی کے جیل منتری نے کہا ہے چودری صاحب آپ بتائیے سرکارٹی کے جیل منطری نے پنجاب کی ویدھام سبا میں کہا کہ جب کانگریس کی سرکار تھی تو مقتار انساری کے لیے ساری سویدائیں تھی اور مقتار انساری اتر پدیش میں واپس نہ جائے اس لیے چھیتر کروڑ روپے کا بھگتان وہاں کے وکیل کے لیے کیا گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جنہ سبزلہ کے اپنے لوگوں کو سردکشتی کے والے کون ہیں اور اپرادیوں کے ویروڈ میں آنے لوگوں ہیں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے چھیتر کروڑ کا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے آپ ایک ذمہ دار پت پہ بیٹ کر کے ایک بڑے چینل پہ جھوٹ نہیں پھیلا سکتے آپ مجھے بتائیے نا کیا مہلا اپراد میں اتر پردیش نمبر ون ہے کی نہیں ہے کیا کسٹوڈیل ڈس میں نمبر ون ہے کی نہیں ہے کیا آج کے ٹائم ہتیا بلاد ساری نمبر ون ہے کی نہیں ہے سنجی جی سنیے ان کا سوال کیا ہے کہ مقتار انساری نے بیدان سبا کی چھنے مقتار انساری سے آگے بھی بڑھ جاؤ سنجی جی سنیے اگر اس کی حمت کو توڑنے کا سوال یہ ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو یوگی جی نے کہا ہے کہ ہم اپرادیوں کی چھاتی پر موں گل کر جنتہ کو سرکشہ دے رہے ہیں اچھا سنجی جی سنیے ایک بات سنیے ایک سوال تو ہی تھا چنچل یادوں کا سوال یہ تھا چنچل یادوں کا سوال یہ تھا کہ ان کی سرکار نے سماجوادی پارٹی کی سرکار نے ایک سو بارہ نمبر دیا دس نبے دیا اور تمام طرح کی ہلپ لائن کی شروعات کی جو کی مہلہ اپراد اور اپراد کے خلاف کام کرتی ہے اور کام کر رہی ہے آج بھی آپ کی سرکار نے کیا 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 یہ سوال ہے ان کا چنچل جی ایک بار پھر سے اپنا سوال دو رہی ہے کہ آپ ہماری سرکار نے پچھلی سرکار نے جو ہے ڈائل ہینڈٹ کی جو ہے آپ نے کام دیا پورا گاؤں گاؤں پولیس پہنچتی ایک گریب آدمی کی بھی آواز پولیس کو سننا پڑتا ہے دوسری 1090 جو بومین پاور لائن ہے آج مہلاؤں کو تھانے نہیں جانا پڑتا ہے اتنی بہترین بہوستہ تھی اس کے لئے ہماری سرکار نے کام کیا ہماری سرکار نے پولیس کو ہائی ٹیک بنانے کا کام کیا آپ دیکھتے ہوں گے پہلے جیپ ہوا کرتی تھی آج کے ٹائم میں انہوہ سرکار آپ کی تھی آپ لنگے سمیتہ سرکار پر رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں نے کام کیا پچھلے پانچ سالوں نے کام کیا لیکن آپ نے کیا کام کیا چنچل یادو ایک بات بتائیے اتنی ساری چیزیں اچھی تھی اگر سماجواتی پارٹی کی سرکار میں تو لائن آرڈر کی سیچوشن خراب کیوں یہ الزام لگتے تھے آپ لائن آرڈر کو جوڑا لیا جاتا ہے دیکھیں رحمان جی لائن آرڈر کو اگر آپ دیکھیں گے نسی آر بی کی ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں آج کے ٹائم میں کیا حالات ہیں اور آج اس سمیہ میں کیا حالات تھے آپ دیکھیں آئے دن حتیائیں ہو رہی ہیں ایک ایک جیلے میں مہدان پر ساتھ لیف ہو رہا ہے ایک ایک جیلے میں مردر ہو رہے ہیں اور جاتیقت مردر ہو رہے ہیں اور دھارم کو دیکھ کر کے اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے کون سی جاتی کا ہے ان کا بلڈوزر جو ہے اس کی دو آنکھیں وہ دیکھتی ہیں پچھڑے سماج کا ہے سی ایشٹی کا ہے بنچیت ہے سماج کا ہے اگر وہ بڑی جاتی کا ہے اور اگر وہ پیسے والا ہے تو اسے خلاف نہیں کاروائی کرتے ہیں یہ لوگ تو ان کا جو دبل سٹینڈر چہرہ ہے میں نے بتایا تو جون پور کے ایک پروگرام کے اندر مکھ منتری جی نے ایک بڑے مافیا کا نام لے کر کے مند سے سمجھت کر رہے تھے تو سوال بہت سارے ہیں کیا ان کے خلاف کاروائی کرنے کی ہمت ہے کیا چودری صاحب بٹا پائیں گے آپ کی پارٹی کیوں پالتی پوستی ہے آپ مجھے بتائیے کیا جن کا نام لے تھا اتیک احمد کیا ہماری پارٹی کے ہیں کیا یہ مقتارن ساری کے نام کیا ہماری پارٹی کے ہیں نہیں ہماری پارٹی کے ہیں میں نے یہی تو بتایا کہ ابھی اگر اتیک احمد ان کی آدھری مکھی منتج عریف کرنا ہے کل چلے جائیں گے بی جے پی میں تو دودھ کے دھولے ہو جائیں گے پورے دیس میں نیک و نیک ادھالڑ ہیں آپ دیکھ لیجے جن کی پارٹی میں چلا جاتا ہے کون سی واسنگ مسین میں کون سا پاورڈر یوز کرتے ہیں یہ بتاتے نہیں ہیں تو یہی کہنے کا مطلب ہے یہ پورے دیس کو پورے عام جنتہ کو کیول دھتا بتانے کا کام کرتے ہیں کیول مرک سمجھتے ہیں اور آنے والے سمجھ میں آپ دیکھیں گے جنتہ سمجھ چکے یہ چلا کھو گئے سرجی چودری جی جواب دیجئے اگر آپ تک آواز میری پہنچ رہی ہے جواب دیجئے اکلیش جی نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے ادھکاریوں کا تب تک ٹرانسور نہ کرنا جب تک میں میں ودایق بن بن جاؤں اس نے کہا ہے یہ اپنی ریپورٹ جرا صحیح کر لیجئے اپنے طرح جان کو بڑھا لیجئے ادھڑی پور مخیمنتی جی نے نہیں کہا ہے جانکاری ساعد آپ کو نہیں ہے میں وہی تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ جھوٹ پہلانے میں ماہر ہو آپ کے پاس صحیح جانکاری ہوتی نہیں ہے آپ کے پاس صحیح ڈیٹا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ ان کی بات ان کو کہو گے ان کی بات ان کو کہو گے صحیح بات تو آپ کو پتا نہیں ہوتی ہے آپ بتائیے کس نے بولا تھا یہ بات سنجے چودری آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے جانتا ہوں اکثر کر کے جب آپ جواب نہیں دے پاتے ہو جب آپ جواب نہیں دے پاتے ہو تو آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے آپ بھاڑ جاتے ہو مختار اصاری کے لڑکے نے بھری صبح میں کہا کہ میں اکھلیش یادوں سے مل کے آیا ہوں اور میں نے اکھلیش بھائی سے کہا ہے کہ آپ ادھکاریوں کو تب تک مت ہٹائیے گا جب تک کہ یہاں چھ مہینہ نہ بھویا ہے ان ادھکاریوں کا حساب کتاب میں پورا کروں گا اگر آپ کے پاس جانکاری نہ ہو تو میں ویڈیو بھیج دوں گا آپ کو کس سے کہا ہے آپ کے پاس فروف ہے انہوں نے اکھلیش آدھری راشتی ادھک سی کہا تو انہوں نے اب بتاؤ نا جھوٹ بولنے میں میں بتایا کہ جھوٹ فعلانے میں آپ لوگ ماہیر ہیں آپ بتاؤ ابھی انہی کو میں نے بتایا نا کہ تینی مصرہ لکیمپور کھیری میں تینی مصرہ کے لڑکے نے سرے ام سرے امہ اور یہ اور یہ ہوئی دی کیا آپ نے بھول دو جر چلایا کیا آپ نے ان کو منتری پس سے ہٹایا نہیں ہٹایا چودری صاحب آپ مجھے بتاؤ نا چودری صاحب آپ مجھے بتاؤ نا آپ نے میرا سوال تھا تینی مصرہ کے گھر بلدو جر کب چلایا آپ نے چلایا آپ مجھے بتاؤ نا آپ بتاؤ جہاں کسانوں کے اوپر سرے امگاڑی چلا دی گئی اتنا بڑا انیاک ابھی ہوا تھا کیا کسانوں کے ساتھ آپ بتاؤ ایک جو ہے ایک بیگلائل بیٹا سرے امگاڑی چاہتا ہے وہ بھی گھمن کے نسے میں ستاک نسے میں اتنا چور ہو کر کے کیا بات کرو گے آپ کیوں جھوٹ بول کر آپ لو نہیں آپ مجھے بتائیے نا کہ کاؤن سے کی سادہار پہ کی سادہار پہ ایک دن میں بلو چلتا ہے چودری صاحب کاؤن سادہار ہے جو ایک دن میں آپ کی سرکار بلو چلاتی ہے اتر پردیش میں سنگٹی تپراد کی کمار یوگی آدیت نا جی نے توٹی ہے اتر پردیش میں سنگٹی تپراد چرم پہ ہے انسی آر بھی کے ڈیٹا اٹھا کے دیکھئے آپ کو جانکاری نہیں ہے آپ جانکاری کر کے بیٹھئے آپ بتاؤ کون سے جھیلے میں جہاں گھٹناہیں نہیں ہو رہی ہیں ہتیاہیں نہیں ہو رہی ہیں جہاں ریپ نہیں ہو رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ نا یوگی آدیت ناٹ تو یوگی آدیت ناٹ کے بارڈل کے آگے سارے اپرادی اور اپرادی کو سدچھر دینے والے راج رہن دیکھل آج کورے کے دھر میں پڑے ہوئے ہیں اسی لئے جانتا نے ایسے آپ کو کھان دیا ہے اسی لئے اپرادی اور اپرادی کے سدچھر دینے والے رو جانتا نے کورے دان میں پھیک دیا ہے چودری صاحب میں نے بتاؤں ہے کہ ویدان سبا چناؤ ہارتے ہو ویدان سبا چناؤ ہارتے ہو تو یہ دوہزار بارہ ہار ہے پانچناؤ آپ بھی ہاری تے چودری صاحب سٹا کے بھرمن نہ ہمتھ رہے بہت خرام ہوتا ہے آپ اس بھرمن نہ ہمتھ رہے پانچناؤ ہارتے ہو سٹا میں آیا جھے اس بار ہار ہوگے تو پچیس سال بار جاوگے پچیس سال بھی نہیں دکھائی دو گے آپ آرے آپ آرے ان کی جھوڑیے پہلے آپ نے دکھئیے آپ لو آزم گheard آر گئے رامپور آر گئے آپ لو سب تارک کو بیٹھئے گا پریانکا جی آپ کا رییکشن رام گوپال بھی نہیں پہنچتے پریانکا جی آپ کا رییکشن انسی آر بی کے ریپورٹ کہتی ہے کہ اتر پیدیش میں لاو ارن آرڈر کی سیچویشن ابھی فیلال ٹھیک ہوئی ہے لیکن جتنی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی کوششیں ہیں جتنی بھی سکیم ہیں جتنی بھی جو انہوں نے چلا رکھا ہے ابھیان وہ سب ماتر ایک پر چار پر سار ہے کیونکہ جمینی حقیقت یہ ہے نہ مہلاؤں کو کوئی سرکشہ مل پا رہی ہے نہ مہلاؤں کو کوئی روجگار مل پا رہا ہے نہ مہلاؤں کو سممان مل پا رہا ہے مہنگائی سے ترست ہیں مہلاؤں یہ ہے اترپردیش کی اور پوریدیش کی مہلاؤں کی حقیقت میں پوچھنا چاہتی ہوں اس بھری مہنگائی میں سرکار نے کیا رہا ہے اور سرکار سے سوال تو تک خوشنا ہوگا کیا بتائیے نا نہیں نہیں بتائیے نا دیکھیں کانگریس کے نیتاؤں کی ریپورٹ تو آپ زیادہ پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ریپورٹ پڑھ کے کس کو اپنے پاس لینا ہے یہ کیا پہتر کیا ہے دو پروگرام گنا دیجے آپ کا بیٹی بچاؤ بیٹی اب یہ بچاؤ پیان گنا دیجے کتنی بچیوں کو آپ نے پڑھا دیا یہ بتا دیجے میں صرف سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ یو جنائے اس پر جو خرچہ آپ کرتے ہیں وہ پرچار پر ساتھ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور یو جناؤں پر کم خرچ کرتے ہیں ارے بھائیہ آپ پڑھ لیجے نا کانگریز کی نیتاؤں کی ریپورٹ آپ زیادہ پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کو کیچ کرنا ہوتا ہے اسی لئے آپ دوسرے نیتاؤں اپنی ریپورٹ پڑھتے ہو دیں نا تو دیش کی اسکیت ہی نہیں ہوتی نہیں 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 اگر آپ اپنی دیش کی ریپورٹ پڑھ رہے ہیں نہیں نہیں آنند شرما جی کی ریپورٹ تو میں پڑھ لوں گی آپ یہ بتایا آپ اپنی ریپورٹ کب پڑھیں گے آپ اپنی حقیقتیں کب دیکھیں گے کہ اس دیش میں کیا چھوڑا ہے آپ کی جو جتنی بھی سکیمیں ہیں بیٹی بجاؤ بیٹی ابھی آن نہیں 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 اس کا اس کا اسید بیانسی جیتنے کی پیسہ آپ پرچار پرچار میں خرچ کرتی ہیں جنتا سے آنکھ بلانے کی حیثیت نہیں ہے ان کی سنیے میری بات سنیے جواب آپ آرام سے دیجئے گا پہلے یہ بتائیے کہ جو پردان منتری جی ہسپٹل کا دورہ کرنے گئے ہیں مورابی میں وہاں کیوں رنگ رونگن ہو رہا ہے کیوں وارٹر کولر لگا رکھا ہے جس میں پائپ بھی نہیں جھوڑ پائے ابھی تک آپ تو یہ کیا ہے آپ ریڈ کارپیٹ بچھا دیں گے تو حقیقت پھوڑ ہی چھوڑ جائے گی ایک گھڑی بنانے والی کمپنی کو آپ پول بنانے کا پانٹریکٹ دیتے ہیں اور پول جب پھوٹتا ہے ایک سو چالیس لوگوں کی موت ہوتی ہے اس پر آپ نہیں بولیں گے شرم آتی ہے آپ کو بولنے میں آرے Pryankajy راہول جی کو چھوڑیں راہل جی تک نہیں بولتے شرم آتی ہے شرم آتی ہے شرم آتی ہے شرم آتی ہے کہ راہول جی کہاں ہے راہول جی دیکھیں مون سے نہیں کلتا راہول جی آپ کو آپ کی مون سے نہیں کہاں کہ راہول جی کہاں ہے اس سمجھ رہے ہیں کہ راہول جی کہاں ہے کہ راہول جی کہاں ہے کہ راہول جی کہاں ہے کہ آج چکی اس مدے کو دبانے کے لیے یہ ستین جین والا یہ جو مدہ آگیا ہے اس کو آگے کر کے اور بی جی پی نے اس کو دبانے کوشش کی خیر جو کچھ بھی ہو کل ملا جلا کے اس کمپنی کو بخشا نہیں جانا چاہیے ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے یہی حقیقت ہے چلے چلے آ دو دیکھیں آپ نے بہت بہترین آپ نے سوال اٹھایا ہے دیکھیں گزرات میں جو کانڈ ہوا ہے بہت ہی دربھاگی پوڑ کانڈ ہے اور میں بتاؤں آج کی ٹائم ان لوگ کو سرم نہیں آ رہی ہے اتنی بڑی گھٹنا ہوگے اتنی لوگ مر گئے وہاں پہ اور نہ جانے کتنی لوگ بیچارے اپنے پریوجنوں کو اپنے بچوں کو پکڑ پکڑ دھونڈ رہے تھے اور سوچئے اور یہاں پہ آدھڑی پدھان منتری جی اسی گزرات میں تھے لیکن آپ سوچئے ابھی تک نہ تو جو کمپنی کا مالک تھا اس سے خلاف ایکسن ہوا نہ تو کاروائی ہوئی ہے نہ تو کسی نیتا ان کے بڑے نیتا کی بولنے کے ان کے خلاف ہمت بھی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کس ٹائپ کا جو ہے یہ کیا نامیچ ترک ڈیبلپ کر رہے ہیں یہ لوگ اور کس طریقے سے ایک نیریٹیب سیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ ایک جو گھری بنانے والا جو کمپنی ہے اس کو آپ نے ٹینڈر دے دیا پول کا رکھ رکھاؤ کے لیے وہ تو انویسٹیگیشن کا بھی شہ ہے وہ تو انویسٹیگیشن کا بھی شہ ہے اور سوچئے نہیں ہو سکتا اس کمپنی کے اور بھی آپریشن سو نہیں اس کمپنی کے CMD نے اپنے بٹیا سے انہوں نے اُدھگھاٹن کر آیا اس پول کا آپ سوچئے تو یہ لوگ کہاں پہ ہیں اور چودھری صاحب کے موہ پہ بول ٹیپ لگا لیا انہوں نے ان کی بھی بولنے کی ہمت نہیں اس کے بارے میں کیا بولیں گے یہ لوگ اور سوچئے یہی پردھان منطری جی ہیں جو کہتے تھے ایکٹ آف گارڈ نہیں بلکہ ایکٹ آف راڈ ہے یہ کیا اس کے خلاف آپ بولنے کی ہمت ہے کیا اس کے بارے میں آپ کی بولنے کی ہمت ہے آپ کے موہ پہ ٹیپ لگ گیا ہے نہیں بولنا چاہتے آپ آپ کیول جو ہے راجنیتی کرنا جانتے ہو بڑی بڑی لچھے دار باتیں کرنا جانتے ہو لیکن کیا ان باتوں کا کوئی مطلب نکلتا ہے کیا آپ سو جو بڑی بڑی جناہیں جو بڑی بڑی گھوٹنا ہے بڑے بڑے من سے کرتے ہو کیا اس جناہوں کبھی دھراتل پر دکھائی دیتی ہیں آپ مجھے بتائیں چودری صاحب ایک کوئی کام بتا دو آپ کسی لخنو کے اندر لوگوں کو مریجوں کو بیڈ نہیں مللا ہے کسی اسپطال میں چلے جاؤ سرکای اسپطال ہم بیڈ نہیں ہے چاہے ہو KJMCO چاہے ہو آپ پر کیا نام ہے چاہے لوہیا ہو چاہے PGIO آپ بتاؤ کیا آپ نے پچاس بیڈ آپ نے بنایا لکھ رہا ہوں کے اندر ایک بھی بیڈ آپ نے بنایا بتا دیجے مجھے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ کیوں بولتی بند ہو جاتی ہے چونکہ آپ نے کام تو کیا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پرسٹا چاہتی مکت ہو کے یوجناو کو جمین تک پہنچایا ہے ارے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اتر پردیش میں ایک آدمی کو نکال دو ایک آدمی کو دکھا دو کہ اگر کسانوں کو دو ہجار روپیہ ملتا ہے تو اس کو ایک ہجار نو سو ننیان میں پاسا ملا ہوں اتر پردیش کا ایک گاؤ بتا دو جس گاؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بجلی نہ پہنچا کر دکھائی ہو آپ کے سامنے میں ہم نے پاس ڈسٹرک میں میٹرو چلا کر دکھایا ہے اتر پردیش کا بجٹ سائز ہم نے جس ڈبل کر کے دکھایا ہے آپ کہتے ہو کیا کیا ہے کیا کیا ہم یہ بتاؤ اتنے یہ بھی فیرشتہ فکرس کی جو آدمی جنتہ پارٹی نے کر کے دکھائی ہے اور سیلیہ اتر پردیش کی جنتہ پارٹی کو سمرتھن دیا ہے اور آپ جیسے اپراد اور اپرانیوں کے سنلکشک لوگوں کو راجنی کے ایک زمدار بیٹی جھوپ نہیں گول سکتا ہے آپ مجھے بتائیے پانچ جیلوں میں کون سا جیلوں میٹرو چلا ہی ہے یہاں پر ایک ستری بہشڑ گارکرب نہیں چل رہا ہے مدو پر جواب دیتے نہیں آپ بتائیے کانپور میں چلی کے نہیں چلی نویڈا میں چلی کے نہیں چلی جو آپ پچھلی سرکار کو ملا ہے لکھنوں میں میٹرو ہم لوگوں نے چلائی پانچ پانچ چہروں میں میٹرو چلا کر دکھائی ہے آپ تو آدھے لکھنوں میں میٹرو چلا کر دکھائی ہے آپ کے سمیے میں ایک ایک ایکسپرکش میں بنا آپ نے پانچ ایکسپرکش میں بنا کر دکھائے آپ کو نہیں دکتا پورے دیش سمرہ لیکن اتر پدیش پہنچ سن رہا ہے آپ نے پانچ ایسے چلائی ہے آپ نے وعدہ کیا تک گورت کو بنائیں گے آپ نے وعدہ کیا تک آگرہ میں بنائیں گے آپ نے وعدہ کیا تک آگرہ میں بنائیں گے اتر پدیش میں ارجید سمپتی لینے والوں کی سمپتی کو ہم نے جبت بھی کیا ہے اور جبت کی ہوئی سمپتی پر جنتا کی ہی جنہوں کو لانچ کیا ہے اسی لیے سارے کے سارے پر بھارت کی جنتا کی بات کریں گے ان کے پاس کوئی جواب ہے میں نے بولا تو ابھی میں نے بتایا کہ ایک جلے میں گھٹنا ہے اور یہ بھی بدائیوں میں بتائیے ایک پریوار کے تین لوگ کی ہتھیاں ہو گئی آپ بتاؤ ایک جلے میں پرڈے پیپر سے بھر ہتھیاں کیلئے پرڈے کیولئے پولیٹیکل ڈراما ان کا ہے یہ بتاتے ہیں کہ مقتار ساری خلاف ہم نے کاروائی کری بتاتے ہیں حدیق احمد خلاف کاروائی کر رہے ہیں جن کے خلاف سنگین اپراد ہیں کیا انہوں کے بارے میں آپ کس کا ذکر بہت سارے 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 سجادی سجادی مافیا کو جل بھیجنے کی میں ایک مافیا خلاف جو کاروائی کی بات ہو دی کر مجھے بتائیے اور یہ ہمیشہ سونی پارٹی کی بات کرتے رہتے ہیں آپ پارٹی کے جو اپراد ان کو بارے میں سوچو ہمارے پارٹی میں جس کا نام لیتے ہو ہماری پارٹی میں نہیں ہے وہ لیکن پھر بھی آپ جھوٹی باتیں فیلا کر بھرمیت کر چلی دیکھئے سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ کسی بھی سٹیٹ میں لائن آرڈ کی سیچویشن اگر ٹھیک رہتی ہے تب ہاں انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تب ہاں لیکن سیریس افورٹ اگر کیے جا رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اگر سنگیٹ اپرات کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے آپ سب بہت بہت دھنیواد وقت کی کمی ہے سنجے چودری جی آپ بہت دھنیواد چنچل یادو موسیقی